اسلام علیکم میٹے سٹوڈینٹس آج ہم کام کریں گے تھرسٹے ایٹین تیون ٹوزنڈ ٹوینٹی کا آئی ایم ٹیچنگو سبجیکٹ ریڈین ٹریڈنگ آف گریڈ فائف سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لیسن نمبر تھرٹی نائنگ جو کہ ہے رابسن کروسوز ہاؤس رابسن کروسو کا گھر یہ ہے اس کے ورس میننگز جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی بک پر ٹرانسیشن دیکھتے ہیں چلیں اپنی بک کا پیگ نمبر 174 اوپن کریں یہاں پر آپ ڈیٹ پوٹ کریں گے آج کی اس کے بعد ہمیں ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ لیسن میں کیا بتایا گیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں پیشک آپ نے رابسن کروسو کے مطالق سنا ہوا ہے جو کہ جہاز کے تباہ ہونے کے بعد ایک الگ تھلگ جزیرے پر پھینک دیا گیا جہاں وہ کئی سال تک تنہا رہا اس باب میں وہ بتاتا ہے کہ جزیرے میں پر اس نے اپنا گھر کس طرح بنایا اب ہم بولڈ ورڈز کے مننگ دیکھتے ہیں سٹیکس نوکدار کھمبے کیبل تار انٹرنس داخلی راستہ کمپسز پرکاریں کارگو جہاز کا سامان میں نے ابری ہوئی پہاڑی کے پہلو میں ایک چھوٹا میدان دیکھا جس کا سامنے والا حصہ اس چھوٹے میدان کی جانب ایک ایسی عمودی جٹان جیسا کہ گھر کا ایک پہلو کوئی بهشی مخلوق آدمی جنگلی جانور اگر کوئی جزیرے پر تھا اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا تھا اس چٹان کے پہلو میں ایک خالی جگہ تھی جو کہ غار کی طرف اندر کو تھوڑی سی گھس گئی تھی لیکن حقیقت میں وہاں کوئی غیاء غار چٹان کے اندر کوئی راستہ ہرگی زنا تھا سبزے کی کنارے کی مستہ زمین پر اس خو خو سے ذرا پہلے میں نے اپنا خیمہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا یہ میدان میرے دروازے کے سامنے سبزے کی طرح تھا اور سیرے سے ہر جانب سمندر کی طرف نیچے کو چلتا چلا گیا یہ پہاڑ کی شمال مغربی طرف تھا اس لیے میں ہر روز گرمی سے اس وقت تک محفوظ رہتا جب تک کہ سورج بروب ہونے کے قریب آتا خیمہ لگانے سے پہلے میں نے خو سے تھوڑا سا پہلے ایک نیم دائرہ لگایا میں نے نوکدار خمبے دو کتاروں میں زمین میں اس طرح گاڑے کہ وہ زمین میں بڑی مضبوطی سے کھڑے ہو گئے the end of each stake stood out of the ground about 5 feet and a half and was sharpened at the top ہر خمبے کا سیرہ زمین سے قریبا ساڑھے پانچ فٹ باہر تھا اور اس کی چوٹی چوبنے والی تھی then i took the pieces of cable which i had cut in the ship and laid them in rows one on another between these two rows of stakes up to the top میں نے دوسری خمبوں کو اندر کی جانب جکا کر خمبوں کو سہارہ دینے کے لیے کھڑا کر دیا i placed other stakes on the inside leaning against them like a spur to a post میں نے خمبوں کو اندر کی جانب جکا کر خمبوں کو سہارہ دینے کے لیے گارڈ دیا this fence was so strong that neither man nor beast could get into it or over it یہ بار اتنی مضبوط نہ تھی کہ نہ تو کوئی شخص اور نہ ہی کوئی جانور اس کے اوپر سے اندر آ سکتا تھا into the fence or fortress i carried all my food gun powder and stores میں نے اپنی سارے خوراک برباروت اور دوسری سمان کو اس کلے کے اندر لے گیا i made a light tent and into it i brought everything that was spoiled by the rains میں نے ایک بڑا سا خیمہ لگایا اور وہ اپنی ساری چیزیں لے آیا جو اس بارش میں خراب ہو سکتی تھی having this enclosed all my goods i built up the entrance of the fence which till now i had left open and so parched in land out by a ladder اپنی تمام اشیاء کا آتا کرنے کے بعد میں بار میں داخلی راستے کا داخلی راستے تعمیر کیا جو کہ میں نے اب تک کھڑا رکھا تھا اور اس لئے اب مجھے سیڈی کے راستے اندر آنا پڑا when i was in i lifted the ladder over after me thus i was completely fenced in and so i slept safely in the night جب میں اندر آیا تو میں نے اپنے پیچھے سیڈی کو اوپر اٹھا لیا پس میں مکمل طور پر بار سے گیرا تھا اس لئے میں رات کو حفاظت سے سویا when i had done this i began to cut away into the rock جب میں یہ کام کر چکا تو میں نے چٹان کو اندر کی جاری پکاٹنا شروع کر دیا and thus i made a cave just behind my tent اور میں نے اپنے خیمے کے پیچھے ایک غار بنایا which served me like a seller or kitchen to my house جس نے میرے گھر کے تیہ خانے یا بابرچی خانے کا کام کیا it cost me much labor and many days before all these things were perfectly finished سب کاموں کمل کرنے سے پہلے مجھے اس کام پر سخت محنت کرنے پڑی now i began to make such things as i found i most wanted اب میں نے وہ چیزے بنانا شروع کر دیں جس کی مجھے اشد ضرورت تھی i made a table and a chair out of the short pieces of board that i brought on my raft from the ship میں نے تختوں سے میز اور کرسی بنائیں جو کہ میں لٹھوں کے ساتھ بحری جہاز سے لایا تھا i made large shells all along one side of my cave میں نے غار کی ایک جانب shelf بنائے to lay all my tools nails and iron work تاکہ میں اپنے اوزار کیل اور لوہے کے کام سے متعلقہ سمان رکھ سکوں i knocked pieces into the wall of the rock میں نے کچھ ٹکڑے چٹان میں ٹھونکے to hang my guns and all the things that would hang up تاکہ اپنی بندوقیں اور لٹکائے جانے والا دوسرا سمان لٹکا سکوں now turn your page number 178 177 پر آپ کی picture ہے جس کی وجہ سے آپ 178 اوپن کریں گے i brought out the ship in the voyages which i made to it بحری سفروں کے دوران جو چیزیں کم تھیں several things of less value جو میرے لئے ہیں مطلب کم جن کی value تھی جن کو میں کم کیمہ سمجھتا تھا but not less useful to me لیکن میرے لئے کم فائدہ مند نہ تھی i got pens ink and paper میں نے کلم سیاہی اور کاغذ three or four compasses three or four کتب دماغ three good bibles three good angels and other books and other books اور دوسری کتابیں which i carefully stored away جنہیں میں نے حفاظت سے رکھا we had in the ship a dog and two cats جہاز میں ہمارے پاس ایک کتا اور دو بلیاں تھی i carried both the cats with me میں نے دونوں بلیوں کو اپنے ساتھ رکھا as for the dog he jumped out of the ship of himself and swam on shore to me the day after i went there with my first cargo جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ غار ہی سے جہاز سے کود گیا اور جب سمان لے کر ساحل پر پہنچا تو وہ بھی تیرتا ہوا وہ اگلے دن وہاں ساحل پر آ گیا he was a trusty servant to me for many years یہ بہت important line ہے آپ کی وہ کئی سالوں سے میرا قابل بروسہ ساتھی تھا i went without nothing that he could fetch me nor did i lack company while he was with me میں کبھی کسی بھی اس چیز کے بغیر نہ رہا جو کہ وہ پکڑ کر میرے پاس نہ رہا سکتا تھا نہ ہی میں نے صحبت سے محروم ہوا جو کہ وہ میرے ساتھ رہا میں صرف i only wanted to have him talk to me but that he would not do میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ باتیں کریں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھا i did after some trouble catch a young parrot and i brought it home میں نے کچھ مشکل کے بعد ایک چھوٹا سا توتہ پکڑا اور گھر لے آیا but it was some years before i could make him speak لیکن اسے سکھانے میں کچھ سال لگے however at last i taught him to call me by my name تہاں میں نے اسے اپنا نام پکارنا سکھا دیا now turn page number 180 how like a king i dined all alone میں کیسے تنہا ایک بادشاہ کی طرح کھاتا تھا attended by my servants اور میرے نوکر خدمتگاری کرتے تھے there was my majesty the prince and lord of the whole island وہاں میں ہی جہاں پناہ شہزادہ اور سارے جزیرے کا مالک تھا pole as if he had been my favorite was the only person permitted to talk to me میرا پسندیدہ شخص ایسا تھا جسے مجھ سے بات کرنے کی اجازت تھی my dog said sat always at my left hand میرا کتا ہمیشہ میری بائیں طرف ہوتا تھا and two cats اور دو بلیاں on one side of the table and on the other اور دونوں بلیاں ایک میز کی طرف اور دوسری میز کی طرف expecting now and then i beat from my hand as a mark of special flavor میرا کتا ہمیشہ میرے بائیں ہاتھ یہ توقع کر رہے ہوتے تھے کہ میں خاص انعایت کے طور پر اپنے ہاتھ سے انہیں کبھی بھی کوئی ٹکڑا پھینکوں پھینکوں now look towards poem about that poor old robinson crusoe poor old robinson crusoe poor old robinson crusoe poor old robinson crusoe they made him a coat انہوں نے اس کے لئے coat بنایا of an old nanny coat پرانی بکری کا i wonder how they could do so میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایسا کیسا کر سکتے تھے with a ring a ting ting ring ting ting and a ring a ting tank and a ring a ting tank i wonder how they could do so میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے you have to put date here یہاں آپ کی transition ختم ہوئی اب ہم آتے ہیں words meanings اور words sentences کی طرح سب سے پہلے آپ کو اپنا پیج اس طرح ready کرنا ہے جیسا کہ میں نے کیا ہے thursday 18th june 2020 grade 5th subject trading trading lesson number 39 robinson crusoe's house words meanings ایسے numbering دیں گے ashore sahil پر stakes نوکدار کھمبے cargo جہاز کا سامان compasses پرکاریں یا کتب دماغ بھی ہو سکتا ہے fortress قلعہ یہ ہیں آپ کی تمام words اس پیج کے اور یہ ہیں تمام meanings اب نیکس پیج کے words دیکھتے ہیں trustee قابل اعتماد taught سکھایا gunpowder بارود sharpened تیز کیا fence bar یہ تمام words ہیں اس پیج کے اور یہ تمام meanings now look towards words sentences سب سے پہلے آپ کو heading دینی ہے اس کی اس کے بعد اسے start کر دینا ہے پہلا ہے ashore he was standing ashore وہ ساحل پر کھڑا تھا stake i pitch the tent with stakes cargo it is a cargo ship compasses i have two compasses fortress i saw fortress trustee he is trustee servant یہ ہیں آپ کی تمام words sentences hope so you will understand it this was